مریم نواز شریف کیا ہے ایک وکیل آتا ہے وہ ایک مقدمے کے حقائق پیش کرتا ہے دوسرا وکیل آتا ہے وہ اس کے خلاف دلائل دیتا ہے اور جا جی دونوں کے باتیں سن کے جواب دیتا ہے یہاں پہ یہ جو رجیم چینج ہوئی اس کے نتیجے میں یہ پورا جسٹس سسٹم ہی گر گیا ہے اور تمام جو ملزمان ہیں وہ اپنے مخالف وکیل کے فیصلے کر رہے ہیں کہ مخالف وکیل ہمارا کون ہوگا اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ شہباز شریف جب وزیراعظم انہوں نے حلف لیا اس کے دو دن کے اندر کیا ہوا کہ ایف آئی اے کا جو کیس ان کے خلاف چل رہا ہے چودہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا اس کیس میں وکیل تبدیل ہوتا ہے اور ان کی مرضی کا ایف آئی اے کا وکیل جیسے ان کے خلاف دلائل دینے ہیں وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا لگ جاتا ہے تو اس وقت ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ مکمل کولیکس کر چکا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم اس کیس کو لے کے گئے ہوئے ہیں ابھی تک اس کی ہیرنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں جو نیب کیس میں امنمنٹس ہوئی ہیں جس طرح سے پروسیکیوشن میں امنمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد پریکٹیکلی تو پاکستان میں کسی جو بڑے ملزم ہے اس کو تو سزا دینا ممکن ہی نہیں رہا تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو کیسے آگے لے کے جاتی ہے یہ جو کل ایک مقدمہ آیا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس کے حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھیں اور اس کا پھر فیصلہ جو ہے وہ ہم لوگ بھی کریں کہ کیا کیس ہے معاملہ کیا ہے اور کیسے مریم نواز کو اور سفدر کو کلین چٹ جو ہے وہ مل گئی میں آپ کو یہ کہانی دوبارہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی نہیں سنی لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کے تمام نکتے آپ کے سامنے رکھیں اور آپ اس کہانی کو پھر اپریشیٹ کر سکیں آپ کو یاد ہوگا غزرعظم جو موجودہ نام نہاد غزرعظم ہے شہباز شریف ان کا ایک بیان تھا کہ میرے والد جو ہیں مجھے فخر ہے کہ ایک محنت کش آدمی تھے مزدور تھے یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی جب انیس سو سنتالیس میں شریف فیملی جاتی عمرہ سے لاہور آئی تھی وہ غریب مزدور تھے جیسے اور بہت سارے لاکھوں لوگوں نے محنت مزدوری کی لیکن ان سات بھائیوں نے محنت کی اور بڑا اچھا یہ انہوں نے ایک کام یہ کیا اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی اتفاق فاؤنڈری جو تھی وہ انیس سو اکتر میں ظرف گارلی بھٹو نے نیشنلائز کر لی جہاں اور بہت سنتیں نیشنلائز کی انیس سو اسی میں آکے ان سات بھائیوں کی ایک یعنی فاؤنڈری تھی ایک فیکٹری تھی اور اس کے علاوہ ان کے باس کچھ نہیں تھا انیس سو اسی میں جنرل زیاء الحق نے جمارشلہ لگا کہ یہ فاؤنڈری شریف فیملی کو میاں شریف صاحب کو اور ان کے چھے اور بھائیوں کو واپس کی اور ان کے ساتھ پچاس کروڑ روپے کا کرز اس وقت اس فاؤنڈری کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان نے ان کو دیا کیونکہ جنرل زیاء الحق ظاہر ہے کہ ظلفقار علی بھٹو کے جتنے مخالفین تھے ان کو اوپر وہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ ان کو تگڑا کر رہے تھے اور یہاں سے ایک نئی کہانی کی ابزدہ ہوئی ہے اس کے بعد جو شریف فیملی کا تعلق بنا جنرل زیاء الحق سے جنرل جلانی صاحب سے اور جو اس وقت کے مارشلہ کے اہم جنرل ایل تھے ان کے کندوں کے اوپر وہ وزیرعالہ بن گئے تھے اس کے بعد انیس سو پچاسی سے لے کے انیس سو اٹھاسی تک پھر انیس سو نائنٹی نائنٹی میں وہ وزیرعالہ بن گئے اور پھر انیس سو ستانوے تک وہ دو دفعہ وزیرعالہ رہے اس دوران ان کی جو کمپنیز کی تعداد ہے صرف شریف فیملی کی جہاں سات بھائیوں کے ایک فیکٹری تھی ان فیملی کی خالی جو شریف فیملی ہے ان کی کمپنیاں بڑھ کے ستائیس ہو گئے تو یہ ایک تو اقتدار کی آنے کے بعد ستائیس گناہ جو دس سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اسی دوران ایک اور بڑا دلچسپ کھیل شروع ہوا وہ کھیل یہ ہوا کہ انیس سو نوے میں جب نواز شریف وزیرعالہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کنسیو کیا کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ایک موٹروے بننی چاہیے یہ بالکل صحیح بات تھی موٹروے بننی چاہیے تھے لیکن یہ موٹروے جو اسلام آباد اور لاہور میں بنی یہ تئیس ہزار چھ سو چھاسی ارب روپے کی موٹروے تھی جو اس وقت کا یعنی نائنٹی نائنٹی ٹو کا ایشیا کا سب سے مہنگا کانٹریکٹ تھا موٹروے کا اور یہ اس دور میں تئیس ہزار چھ سو چھاسی ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو اس وقت جو ہے وہ بنا اسی دوران یہ چیمہ گویاں شروع ہوئیں گفتگو شروع ہوئیں کہ اچانک شریف فیملی جو ہے وہ لندن میں ان کا پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے چنانچہ اسی دوران نواز شریف کی حکومت چلی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور ایک بہت کیپبل آفیسر جن کے ساتھ سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ ہو سکتے ہیں بڑا ویری کیپبل آفیسر انہیز اون جو ہے وہ رینک رحمان ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی تحقیقات شروع کی اور یہ تحقیقات ہدیبیہ تحقیقات کے نام سے مشہور ہیں انیس سو چرانوے میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ پہلا ایف آئی آر شریف فیملی کے اوپر دیا جس ان تحقیقات میں بتایا گیا کہ خیستہ خان اور میستہ خان نام کے دو حوالہ ڈیلرز انہوں نے تقریباً چودہ اشاریہ آٹھ چھے چھے یعنی تقریباً پندرہ ملین ڈالر پاکستان سے لندن میں منتقل کیے اور اس کے بعد ایک قانون لیا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ باہر سے اگر پیسہ پاکستان لے کے آئیں گے تو کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا لہٰذا پیسہ پاکستان سے باہر گیا اس کے دو حصے ہوئے ایک حصے سے پاکلین میں پراپٹیز خریدی گئی اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان واپس آیا جو تقریباً ترتالیس جو ڈیفرنٹ میمبرز ہیں شریف فیملی کے ان کے ملازم بھی اس میں شامل ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں ان کے نام کے اوپر وہ پیسہ پاکستان بھی واپس آیا لیکن جو میجر پورشن تھا جو باہر بھیجا گیا اس سے پاکلین اپارٹمنٹ جو ہیں وہ خریدے گئے اس تحقیقات کو انیس سو چرانوے میں جو تحقیقات شروع کی گئی اس کے اوپر جو ریفرنس ہوا پہلا وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے کیا جو دو ہزار نائنٹی نائن کے آخر میں یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوا اور دو ہزار میں یہ ریفرنس عدالت میں پہنچا ہی تھا تو سعید حریری صاحب اور ایک سعودی ریپیزنٹیٹیو پاکستان ترشریف لائے اور شریف فیملی میں اور اس وقت کی جو ماشاء اللہ حکومت تھی اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا اس ایگریمنٹ میں جس کی کوپی یہ ہے جو ہم آپ کو ریلیز بھی کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ میں نواز شریف صاحب نے یہ سائن کر کے یا افیدیو دیا یعنی میں نے اس کو کانسینٹ دے دی ہے کہ یہ جو جنٹلمنٹ آئے ہیں ساد حریری صاحب تھے اور سعودی انٹیلیجنس ہیڈ تھے اس وقت کہ میں نے ان کو کانسینٹ دے دیا کہ میری طرف سے نگوشیٹ کریں مشرف حکومت سے میرا باہر جانا اور یا ہی تيارہ کی جانا یا جس ملک میں جا رہا ہوں دس سال تک میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی ایسی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لوں گا جو پاکستان کی سیاست کو افیکٹ کرے یا پاکستان کی سیاست میں اس کی مداخلت ہو further I undersigned agree to stay out of Pakistan for 10 years where my residence will be the country I approved میں نے اس کے ساتھ میں دس سال اس ملک میں رہوں گا جو کہ approved کیا گیا ہے I undersigned further agree that I will not disclose to any party either the gentleman or the country involved in my release from Pakistan and relocation to in the approved location except with the prior written consent also I undersigned hereby that I specifically release all parties involved from any claim of any nature whatsoever I may have or may have had relating to the gentleman negotiations on my behalf and my release from Pakistan and relocation to the country approved by myself یعنی جو سعودی عربیا نواز شریف گئے اس معاہدے کے بعد دس سال کے لئے اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت کی ماشراللہ حکومت تھی اس نے کیا کیا کہ جو ہدیبیا کا کیس تھا اس کو کھو کھو کھاتے میں ڈال دیا گیا اس سے پہلے بی بی سی نے ایک شہرہ آفاق ڈاکیمنٹری بنائی جو کہ جس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی جس کے اوپر بہت چیزیں ہوئیں اس میں پھر بعد میں نجم سیٹی صاحب کو بھی اس وقت اٹھایا گیا اس کی بنانے کے چکر میں اور یہ جو جو بی بی سی کی ڈاکیمنٹری تھی اس نے یہ حسابت کیا کہ جو ہدیبیا کا پیسہ یہ جو پیسہ گیا تھا جو اس سے پروپٹیز خریدی گئیں اور اسی کہانی کو جو بی بی سی نے دی تھی بعد میں اس آگڈار نے میجسٹیٹ کے سامنے کنفرم کیا اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو منی لانٹرنگ تھی اس کے پیچھے جو ایکٹیو انوالمنٹ تھی وہ اس آگڈار کی تھی سو اس آگڈار نے یہ ساری جو پیسے کا کھیل جو اسلام آباد سے شروع ہوا اور یوکے میں ختم ہوا اس آگڈار ساگ اس کا مین کریکٹر تھے اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی سب سے اہم آدمی ہیں معاملے کے اچھا جی اس کے بعد کیا ہوا انیس سو نینانوے میں جب یہ بات پہلی بار سامنے آئی کہ یہ شریف فیملی جو ہے جب بی بی سی کی یہ خبر آئی تو حسن نواز شریف جو وہاں پر مقیم تھے اور وہ ساری ان معاملات کو دیکھ رہے تھے اب وہ بڑے ہو گئے انیس سو نینانوے میں تو حسن نواز ہارٹ ٹاک پروگرام میں گئے بی بی سی میں اور ٹیم سبسٹن نے جب ان سے ان اپارٹمنٹس کی ملکیت کا سوال کیا تو حسن نواز شریف نے کیا کہا ذرا دکھا دیجئے یہ جو ساری ویڈیوز ہیں یہ ہم آپ کو دے بھی دیں گے بعد میں ریلیز کے لیے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح سے چیز نہیں آتی برہ حسن نواز کا دکھا دیجئے سپیکر نہیں کنیکٹیڈ چلے آگی چلے با ٹھیک ہے یہ ریلیز کر دیتے ہیں یہی معاہدہ جو تھا جس کو ہم نرو کہتے ہیں نیشنل ریکنسیلییشن آرڈیننس کے نام سے بعد میں کوڈیفائی ہوا اور اس میں پیبرز پارٹی کو بھی اسی ریلیف میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا جیزرہ سپیکر چیک کر لیں کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ پھر امپورٹنٹ ہیں ان کا چلنا ضروری ہے لیکن پریس کانفرنس کرنے سے پہلے چیک کیا کریں تو بہتر ہے اچھا اس کے بعد یہی معاہدہ جو ہے وہ پیبرز پارٹی کو جو ہے وہ دے ریا گیا تین اپریل دو ہزار سولہ کو ایک جرمن اخبار تھا پاکستان کا کوئی اخبار نہیں پاکستان میں تو پتہ ہے آپ کو اخباروں پر ویسی ماشاءاللہ ابھی بھی پتہ نہیں کس طرح کتنے ٹی وی بچارے فورڈ کر رہے ہیں چلانا یہ نہیں کر رہے ہیں جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور جس طریقے سے میڈیا کی بچارہ تو ہمارا فارمل میڈیا تو ریسٹ ان پی سی ہو گیا لیکن بارال جتنا جو لوگ بھی حمد کر کے چلاتے ہیں ان کی جرت کو سلام ہے تین اپریل دو ہزار سولہ کو ایک جرمن اخبار صدیجزے زیدباق جو تھا جو اس کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ آیا اور اس سکینڈل کے اندر یہ کہا گیا کہ جو اس وقت دنیا کے کئی حکمران ہیں وہ پینامہ کے اندر انہوں نے شیل کمپنیز بنائی ہیں اور ان شیل کمپنیز کے ذریعے یہ پراپٹیز انہوں نے خریدی ہوئی ہیں فرسٹ ورڈ میں ان میں نواز شریف فیملی کا نام جو ہے وہ سنہر حروف میں وہاں پہ لکھا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ شریف فیملی بھی ان فیملیز میں دنیا کی ان بدنام فیملیز میں شامل ہے جنہوں نے پینامہ کے اندر اپنی جالی آف شور کمپنیز بنائی اور ان آف شور کمپنیز کے ذریعے انہوں نے وہاں پر جو پراپٹیز ہیں وہ وہاں پہ پارک کی ہیں میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہماری جو پراپٹیز ایون فیل اپارٹمنٹ کی پراپٹیز ہیں ان کی قیمت تو عربوں روپیہ ہے ہی لیکن ایک اور پراپٹی جس کے اوپر بار بار خود حکومت جو ہے وہ لے کی آئی جس میں کہا گیا کہ جو ملک ریاض کو بینیفٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے ایک سیلڈ جو اینمل آپ ہے اس کو اپروف کیا تھا جو کہ کابینہ نے کیا تھا میں آپ کو صرف یہ اس کا بتا دوں وہ پراپٹی جو ملک علی ریاض ملک نے حسن نواز شریف سے خریدی وہ سو ملین ڈالر کی تھی یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً دو سو عرب روپے کی پراپٹی حسن نواز شریف نے علی ریاض ملک کو بیچی جو کہ اس کیس کا حصہ نہیں ہے اور یہ کیس جو ہمارے سامنے ہے یہ صرف ٹپ آف آئیس برگ ہے جو اصل پیسہ شریف کا اور زرداری کا باہر پڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو اس کی کوئی کچھ پتا نہیں ہے یہ پیسہ تو چونکہ ہمیں اس لیے پتا چل گیا کہ ایک انٹرنیشنل سکیم میں یہ فیملیز کے نام آگئے وہ فیملیز 8 10 ہزار کروڑ جو ہے ان کا ہے یعنی کو 20 25 ہزار کروڑ روپیہ تو اتنا ہے شریف اور زرداری فیملیز کا جس کا اب ہمیں بتا ہے لیکن یہ ٹپ آف آئیس برگ ہے ان کے پاس کتنا پیسہ باہر ہے فرانس میں کتنا پیسہ ہے ان کا سووییت ہمیں وہ پتہ ہے جو پینامہ پیپرز کے ذریعے ایک انٹرنیشنل سکیم کے ذریعے ہمارے سامنے آیا اور ما شاء اللہ ہمارا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ اس چھوٹے سے پیسے کو بھی وہ نہیں سنبھال پا رہا اور اتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم اور خاندان کے اوپر نوازشات کی جو ایک برسات ہے ہمارے سسٹم کی طرف سے جاری ہے اور ultimate sufferer پاکستان کے لوگ ہیں یہ جو سارے لوگ اس وقت پاکستان کی جلوں میں قید ہیں ان کا کتنا پیسوں کی چوری ہوگی پچاس سو دو سو تین سو پانچ سو ہزار کروڑ کی اس سے زیادہ تو پاکستان کی جلوں میں بڑے چور نہیں اصل چور تو یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر جنہوں نے کرپشن کی کرپشن کر کے وہ پیسہ باہر لے گئے اور اب ہمارا نظام انہی کو سپورٹ کر رہا ہے سو پاکستان کے لوگوں کے لیے صرف ہمارا نظام کا ایک کی پیغام ہے کیا آپ نے چور کر نہیں ہے تو بڑی کریں چھوٹی کریں گے بڑی کریں گے کوئی پرابلم نہیں یہ ہمارا سیدھا سیدھا یہ فیصلے آرہے ہیں ان سے یہ میسیج جو چل رہا ہے اچھا اب جب یہ سکینڈل آیا جو تین اپریل دو ہزار سولہ کو یہ سکینڈل آیا اب ہمارے سپیکر چل رہے ہیں یا نہیں چل اس کے اوپر جو پہلے تین ریاکشن آئے پہلا ریاکشن نواز شریف نے دیا پھر مریم نواز نے آیا اور پھر حسین نواز کا آیا ان تینوں نے اس کے اوپر کیا ریاکشن دیا پہلے نواز شریف کا ریاکشن اور یہ ہیں وہ ذرائع اگر چل گئے تو نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن میں فلی خریدے گئے مریم نواز نے اس کے اوپر پہلا ریاکشن کیا دیا کی رہن رائع 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 سب سے نکال کے لیا ہے کہاں سے نکال کے لیا ہے ہم تو نکال کے لئے لائے تھے ایکچھلی تو یہ بھلا ہو اگر وہاں پہ بھی ما شاءالللہ کوئی ہمارا پاکستان والا ہوتا تو میں نے جھوگیا ہوتا وہ جرمن گورا تھا اس کو ہسین نہیں یہ حسن ہے حسین انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور مریم نواز پیدا اس رہن آس رہن رہن ہوئی سوال مسئلی انہوں نے رہن رہن ہی آج بھی جنہ دن رہن لہ رہن اور یہ بات ہے دو ہزار چھے کی جب میں اپنا ہم لوگوں نے جائے میں نے ان پلکہ خریدی میں نے خریدی اچھا جی اب کیا ہوا اس کے بعد پھر ایک افیشل جو سٹیٹمنٹ ہے شریف فیملی نے ریلیز کی اور شریف فیملی نے کہا کہ یہ حسین نواز شریف اور حسن نواز شریف ہے بین ریزیڈنٹ آف سعودی عربی انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین نواز اور حسین نواز دونوں یوکے کے سٹیٹیزن ہیں وہاں پہ ٹیکس چمک رہتے ہیں پاکستان سے تو ہم ان کو وہ پاکستانی قوانین کے تو وہ لائبل ہی نہیں ہیں ہم نے ان کا کوئی جواب ہی نہیں دینا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے کیسے پیسے خریدے کیسے پروپٹیز خریدی ٹیسوں سے پاکستانیوں کے پروپٹیز خریدی لیکن بیٹے جو ہیں وہ بریٹش نیشنل ہیں بیٹے بیٹیاں ساری عمر پاکستان رہے انہوں نے لہور میں سکولوں میں گئے سفارشوں سے میڈیکل کالجز میں داخلے لیے لیکن جب ان کے اوپر سوال آیا کہ یہ پروپٹیز آپ نے خرید کے جواب دینی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو بریٹش نیشنل ہیں لہٰذا ہم تو اس کا جواب پاکستانی عدالتوں کو نہیں دے سکتے اور ہم باہر بیٹھیں اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں سے وزیراعظم اور چیف منسٹر اور یہ سارے وہاں پہ مفرور ملزمان کے پاس جاتے ہیں ان سے دسکشنز کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں اس میں بھی جب یہ سکیم آیا تو جو انیشل تھوٹس تھی شریف فیملی کی تو آپ نے دیکھ لیں جو نون لیگ کی سوچ تھی وہ سب سے پہلے اور پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہلا پوری دنیا میں حکومتیں تبدیل ہو گئیں پاکستان یہ جو ہے وہ چل رہا تھا پاکستان میں کسی کو ہوش نہیں تھی بلکہ خواجہ آصف اس کا ذرا تقریر نکال لیں خواجہ آصف نے جو خواجہ آصف جو اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کے ڈیفینس منسٹر ہیں اور بڑی حمت ہی ہے بیسے کہ پاکستان کے ان کو کیسے جو ہے وہ ہم قبول کر رہے ہیں ان کی تقریروں کے اوپر لیکن خواجہ آصف نے اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے نواز شریف کو کیا مشورہ دیا ذرا سنائیے گا یہ حوصلہ رکھیں یہ چند دنوں افتوں بھی بات ہے یہ پنامہ لیگ بھی کسی پہینہ بان جا ہے یہ عوامی ایشو نہیں ہے اور اندازہ لگا ہے پیچھے نون لیگ کے لوگوں نے ڈیسک بھی بجھائیں یعنی خواجہ آصف کہ کوئی بات نہیں جیسے اور اس کے بعد پھر جو عمران خان نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی صرف ایک ہی آدمی دو ہزار بارہ سے آن ورڈ ان کے اوپر اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے کوئی آدمی بار بار اس کے اوپر ایشوز کو جو ہے وہ لا رہا ہے وہ عمران خان ہے اور طریقہ انصاف ہے ہمارے علاوہ کسی اور نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی کچھ نہیں کیا یہ کیس عدالتوں میں بھی نہیں جا رہا تھا یہ معاملہ جاہی پہ کچھ نہیں جا رہا تھا عمران خان نے اس کے بعد جو بیان دیا وہ ایک دفعہ ذرا دکھا دیجئے تھا کہ ہمارا موقف اس وقت بھی کیا تھا پتہ چلے تھا اس سے زیادہ اس سے زیادہ جو بات ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے خواج آصف صاحب نے ویسے اس کو باپ ہی کا پیسہ سمجھا تھا اور پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے ان لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ استعمال کیا اچھا اب یہاں سے عمران خان نے یہ کیس اٹھایا طریقہ انصاف نے اس کے اوپر جو ہے پوری تحریک شروع کی اور بالاخر سپریم کورٹ نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت شروع کی اور یہاں پہ ایک تفصیلی جو بات تھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ یہاں پہ آیا اس میں سارے ہی جو چیزیں تھیں وہ پیش ہوئیں پہلے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ یہ تو ہمارے دادا کی پرپٹیز تھیں انہوں نے کہا جی دادا کی پرپٹیز تھیں تو آپ بتائیے کہ دادا کے پاس کتنے پیسے تھیں اس وقت ڈاکومنٹس نہیں آسکے پھر انہوں نے کہا جو پہلے آپ نے سنا حسین نواز کو کہ ہم نے یہ وہاں سے دبائی سے اور نواز شریف نے کہا کہ وہاں سے پیسے ہم نے دیئے تھے وہاں سے پیسے جو ہیں وہ پروف نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پہ تو پتہ چلا کہ جو فیکٹریز تھیں وہ تو تھی کوئی نہیں دبائی میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور فیکٹری کبھی تھی ہی نہیں اور انہوں نے ہمیں پیسے دیئے تھے جب کتری شزادے کو کہا گیا آپ بلا کے بتائیں اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کوئی ڈاکومنٹس وہاں پہ بھی پروف نہیں ہو سکے سو سپرم کورٹ نے نواز شریف کو پہلا حصہ جو تھا اس میں دو ججز نے ڈسکوالیفائی کیا لیکن تین ججز نے کہا کہ اس کی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں کیونکہ ہم الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو اس طرح سے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہتے لہٰذا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنی اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو ہمارے فوجی ادارے تھے ان کے آفیسز بھی شامل تھے اس میں ناب کے آفیسز بھی شامل تھے اس میں آئی بی کے آفیسز بھی شامل تھے ایک چھے رکنی جو بڑا ڈیٹیل پروب جو ہے انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر کیا اور اپنا حتمی جو کانکلین انہوں نے دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا جاتا ہوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے جو بی جو جو ایک وہاں پہ کرزہ لیا گیا سات ملین پاؤنڈ کا ان اپارٹمنٹس کو گروی رکھ کے اور وہ پیسہ پھر واپس نہیں کیا گیا وہاں جیسے پاکستان میں کبھی ہے پیسے واپس نہیں کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی پیسے واپس نہیں کیا سو بینک جو ہے وہ چرا گیا ان کے خلاف لٹیگیشن میں اور اس لٹیگیشن میں جو کون کون جو تھے وہ بینک نے کن کن کو وہاں پہ پارٹی بنایا اس لٹیگیشن میں میاں محمد شریف میاں شہباز شریف میاں عباس شریف حسین عباس شریف حمزہ شریف شمیم اختر اور سبیہ عباس اور ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہو گئی التوفیق بینک کی اور ان کی اور انہوں نے پیسے واپس کر دیئے اور یہ پیسے بھی وہ عصاق دار والے افیڈیوٹ میں پورے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کیسے کیے گئے لہٰذا اس کے اوپر جو تمام انہوں نے کانکلیون درا کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو ہے یہ شریف فاملی اون کر رہی تھی the available record of the english high court proceedings also strongly support the conclusion that members of althani family or indeed any other third party had no real interest or nexus with the mayfair apartments inter area no individual other than the members of شریف family were represented in the legal proceedings and subsequent negotiations that culminated into the reference settlement agreement انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ althani والے انہوں نے پیسے دیا تھے اس litigation میں ان کا دور دور تک mayfair apartment سے کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کا کوئی جو معاملہ ہے وہ آگیا ہے نو یہاں پہ بھی نواز شریف شریف شباز شریف نے حضر نواز نے حسین نواز نے پیشو کے صرف کہ ہمیں تو کچھ پتے ہی نہیں ہیں اور ہم بریٹش نیشنل ہیں اور آپ ہم سے یہ سوال جو ہے